نوشہر و فروز کا شمار سندھ میں آم کی زیادہ پیداوار دینے والے ازلا میں ہوتا ہے جہاں تمام اقسام کا آم پیدا ہوتا ہے نوشہر و فروز کا آم ذائقے میں الگ پہچان رکھتا ہے لیکن آم کے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ موسمی تبدیلی اور زیر زمین پانی کی سطح میں اضافے سے آم کی پیداوار پچاس فیصد کم ہو گئی ہے پانی کی لیول جو ہے وہ اوپر ہو گئی ہے اور کلر جو ہے وہ زمینوں پہ آ گیا ہے تو اس لیے ٹھنڈ اور گرمی کی وجہ سے جو افکٹ پڑا ہے باغوں پہ آم وغیرہ پہ آم پہ وہ اتنا نقصان کیا ہے جو ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم باغ وغیرہ پورے کٹوا رہے ہیں اصل میں اس سال میں جو ہمارے آم کی بیداش ہوئی ہے وہ بہت ہی کم ہوئی ہے اس سبب جس کے وجہ سے ہمارے آبادگار بہت ہی زیادہ پریشانی کی حالت میں ہیں اور ان کی روزی روٹی کا سلسلہ جو آموں پہ چلتا تھا وہ بھی بلکل بند ہو گیا پیداوار میں رکار کمی کے نتیجے میں کاشتکاروں نے بھاگات کٹوانے شروع کر دیئے ہیں کیونکہ پہلے جو آم پچاس ساٹھ پیٹیاں دیتا تھا وہ ابھی پانچ دس پیٹیاں دے رہا ہے اس وجہ سے سارے لوگوں نے آم کٹوانے شروع کر دیئے ہیں اور اپنی فصل کر رہے ہیں گندم لگا رہے ہیں کپاس کر رہے ہیں نوشرف روز کے آم جون کے پہلے ہفتے میں مارکیٹ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس سال کاشتکار پیداوار سے مطمئن نظر نہیں آتے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ آم کی پیداوار میں کمی کے باعث وہ بھاگات کٹوانے پر مجبور ہیں حکومت نے مدد نہیں کی تو آم کے بھاگات ختم ہونے کا خدشہ ہے کیمرامین حسین سمرو کے ساتھ زائد راج پر سما نوشرف روز